اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں موغل الیکٹریشن یوٹیوب چینل میں ہوں آپ کا پیارا مزمل حسین سبحانی آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ جو ہم موٹر کی فیلڈ کے اندر جو پیپر ڈھاریں جیسے کہ میں ڈھار رہا ہوں تو پیپر جو ہمارا پیپر کا جو اصل سید وہ کتنا ہونا چاہیے مثال کے طور پر دائیں اور بائیں پیپر کتنا ہونا چاہیے باز کا اگر فیلڈ میں پیپر زیادہ چھوٹا ہا جائے تو شارٹ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اگر بڑا ہو جائے تو وائر زیادہ یوز ہوتی ہے بزن بڑھ جاتا ہے کوئل کا تو اس طرح آپ نے اگر آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے کہ ہمارا پیپر کا جو کلیر سائز ہے وہ لمبائی چوڑے کتنی ہونی چاہیے ہار موٹر کی فیلڈ کو آپ سمجھ رکھتے ہوئے اس سائز کو آپ جب آپ دیکھیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ ہمارا یہ پیپر کا سائز اتنا ہونا چاہیے تو آپ اب اس بات کو تفصیل سے سمجھ لیں اور ذہن نشین کر لیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں جو فیلڈ کی چڑھائی ہے اس کا سائز لے رہا ہوں آپ کے سامنے یہ دیکھیں یہ اس فیلڈ کی چڑھائی صرف ایک انچ ہے آپ توجہ سے دیکھیں کہ ایک انچ پوری ایک چڑھائی اس کی اسی طرح کسی بھی موٹر کی فیلڈ کی چڑھائی آپ چیک کریں گے سابت پہلے اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو اس کے اندر پیپر ہم نے ڈالنا ہے تو اس کو ہم نے کس طرح اس کا سیاد پورا کرنا ہے آپ اگر کمل دیکھیں گے تو آپ کو انشاءالا وہ جلدی سمجھا لیں جیسے کہ یہ پیپر میں نے اس کے اندر ڈالا ہوا ہے تو یہ دیکھیں فیلڈ کی ہماری سے جو سائز تھا ہمارا وہ پورا ایک انچ تھا تو یہ پیپر ہے یہ آپ دیکھیں یہ ایک انچ سے اوپر ہے ایک انچ سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک انچ سے تقریب بڑھن ہے یہ تین سوتر اوپر ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح آپ اندازے کے ساتھ کسی بھی فیلڈ کو اس طرح اندر سے جھانچیں گے اور اس کے بعد فیلڈ کی چڑھائی سے آپ نے پھر تین سوتر زیادہ پیپر رکھنا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں تو اس طرح آپ تین سوتر سٹھ تین سوتر زیادہ پیپر رکھیں گے تو آپ کا جب فیلڈ میں پیپر ڈالے گا تو دائیں بہیں بلکل کلیر ہوگا نہ زیادہ ہوگا نہ چھوٹا ہوگا ملتے ہیں نیوڈک ساتھ دعا میں یاد رکھیں